مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ وہ یہ کہ انبیاء کے علاوہ ہر ذی اقل ہر ذی حکمت اور دانشمند نے بھی شرک کو اور نواہی اور منکرات کو برہ کہا ہے جیسے حضرت لقمان ماں قبل کی صورت کے ساتھ لفظ بلفظ رب واضح ہے جم کے رہے جیسے لقمان جم گئے تھے اللہ کا وعدہ پکا ہے قیامت آئے گی یہی بات لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی ہے کہ قیامت کے آنے میں شرک شک نہ کرنا وہ آکے رہے گی اور یہ قرآن رہدائیت اور رحمت ہے لقمان کے واقعے سے بالکل ظاہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ پہلا مضمون صداقت کتاب اور اجاز الرسول یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی سور بقرہ کے ساتھ ملا دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لوگوں میں بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں فضول قصے حبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ نظر ابن حارس نے ایران جا کر کے اسفندیار وغیرہ پہلوانوں کے قصے لیا اور پھر لوگوں کو کہتا تھا کہ محمد کے قصے سے اچھا قصے لیا اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں فضول قصے لیو دلان سبیر اللہ کے بٹا دے اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر سوچے سمجھے قرآن و سنت کے مقابلے میں جتنی دلائل و پروگرام ہیں وہ لہوالحدیث ہے قیمتی کلام تو فقہ ہے اور اس کو ہرانے اور اس کو پیچھے دکیلنے کے جتنی باتیں ہیں لہوالحدیث ہے لیو دلان سبیر اللہ بغیر علم آیت سے ذمخشرین کشاف میں استدلال کیا ہے قوالی اور ٹنگ ٹکور کی حرمت پر تفسیر ابن کثیر جل تین صفت ریاست آل الحسن البسری نزلت حاضر آئے فی الغنائے والمضامیر گانے اور ان کے مضامیر آلات بجانے کی حرمت میں آیت آئی ہے اور ابن ابی حاتم نے ابو ماما عن النبی نکل کیا ہے کہ عورتوں کا قربار اور ان کو نچوانا اور گنوانا یہ سب کے سب اس آیات سے حرام ہے اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں فضول کا قصے کہ بٹکا دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور بناتے اس کو ہسی وَلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ وَإِذَا تُتْلَا لَهِمْ آیَاتُنَا جب پڑی جاتی ان پر ہماری آیتیں وَاللَّ مُسْتَقْبِرًا مُڑ جاتے تکبر سے کہ عَلَّمْ يَسْمَاهَا جیسے کبھی سُنی نہیں کہ عَنَّ فِيُذْنَيْهِ وَقْرَا جیسے اس کے کانوں میں کواک ہے لیکن گنو کسی بجی وَبَشْرُهُ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ بتاتو ان کو عذاب دردناک کا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا السَّوَالِحَاتِ مَحشَكُ بُوْ لُوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک لہم جنت النائیم ان کے لئے جنتِ نعمت و علی خالدین فیہاں میشہ ان میں رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا یہ وَعَدَہِ اللَّهِ قَقَّا حَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغِیرِ اَمَجِنْ تَرَوْنَحَا پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون ہو کے جن کو دیکھ سکو فَعَلْقَا فِلْأَرْضِ رَوَاسِيَا دَالْ دِئے زمین میں پہاڑا انتمید بھی کم کہ حرکت نہ کرے تم پر وَبَسْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَبَّا اور پیلا دیا ہے اس میں ہر تر خلقق فَعَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاِ مَاعَا اور اتارتے ہم آسمان سے پانی فَعَمْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ قَرِیبِ فَسْ اُگَاتے ہیں اس سے ہر ترہ آناچ قیمتی حَذَا خَلْقُ اللَّهَ یہ تو پیدا کرتا ہے اللہ فَعَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ فَتْ دِخَادُو کیا پیدا کیا انہوں نے جن کو پکارتے ہو اس کے سوا بَلِ الظَّالِمُونَ فِي دُلَالِمُ مُبِي بلکہ ظَالِمُ لَوْ کُلِ غَلْطِی مِنْ ہے یہ گیارہ آیات تمہیدی واقعہ ہے اب بیان مقصودی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرُ لِلَّهِ اور ہم نے دیتی لقمان کو حکمت و دانائی کہ شکر کرو اللہ کا لقمان بن باورا یہ حضرت عیوب علیہ السلام کے بھانجے دے ان کی عمر ایک ہزار سال تھی اور دعوت کا زمانہ دیکھا ہے دعوت علیہ السلام سے پہلے مفتی تھے اپنے قوم میں جب دعوت علیہ السلام آئے تو فرمایا عاب آمد تیمم برخاص اصل آدمی آگیا میرے فتحوں کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ بڑھائی کا کام جانتے تھے اور بہترین چرواہے تھے بنی اسرائیل میں قضا کر چکے ایک رما اور شعبی نے کہا ہے کہ یہ پیغمبر تھے لیکن جمہور امت کہتے ہیں کہ نہیں حکیم تھے اور نبی نہیں تھے تفسیر مدارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ نبی بنو یا حکیم کہا خدا یا نبی بننا بڑا مشکل ہے بڑے مار کھانے ہوں گے بڑے جگڑے کافروں سے ہوتے ہیں حکیم بناو کہیں کلینے کول لیں گے میں تب میں بیٹھے رہیں گے بیمار آئیں گے اگر ہم ان کو نہ مار رہے وہ نہیں مار سکے رنگ کا بہت کالا تھا ایسا جو ایک دفعہ دیکھتا دوبارہ دیکھنا برداشت نہیں کرتا اور جو مشہور ہے کہ دنیا میں تین کالے تھے ایک لقمان دوسرا حضرت عمر کا غلام بجی اور تیسرے حضرت بلال اور چوتے سعید قادری جو خیر سے چلے گئے ہوئے مثالی کالا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تین کالے ہیں اور کوئی کالے نہیں ہے صرف تین کالے ہیں ایک حضرت لقمان ایک عمر کا غلام بجی اور تیسرے بلال اور صحیح بات ہے کہ ان تینوں سے بڑھ کر اللہ مسعید قادری رضا خانی مذہب والا اور بریلی مذہب کا علمی محاصفہ والا یہ غلام بھی رہے ہیں اپنے آقا نے ان کو کہا کہ کوئی شیرین چیز کلاو بڑا دل چاہتا ہے کوئی بہترین چیز کھاؤ تو یہ بازار گئے اور بکری کی زبان خریدی اور اس کو بہت امدہ طریقے سے پکایا اور اپنے آقا کو لاکھ کھلایا تو اس نے کہا کہ بہترین والعزیز سالن واقعی تو ایک دن اپنے آقا نے ان کو کہا کہ کوئی بلکل زہر جیسی چیز کلاو وہ دیکھنا چاہتے کہ اس کی عقل کیا ہے تو یہ گئے اور بکری کی زبان خرید کلاے اور پھر وہی دوبارہ بنائے تو اپنے آقا نے ان کو کہا میں نے شیرین چیز مانگی تو آپ بکری کی زبان لائے اور کڑوی مانگی پھر لائے فرمائے یہی زبان تخت سے سلطنت پہ لے چلتی ہے اور یہی زبان اتنی زہرے کہ بادشاہ کو تخت اہدار پہ خانس ہی لگوا دے خوشال خان خٹک وئی ہم کلادہ ہم بلادہ پل جبا آئے آئے خوشال خان دا اقل خزانہ دا علم کی رحمان بابا ندیر اچتے خوال اللہ وطبک بولیت ورنو کو اور رنگزی بھی ازدار کردے انہو خود پاک اوگر دولو فئی ہم کلادہ ہم بلادہ پل جبا او خاگ دے چی کوئی خوگی خبرے خوشال خان خٹک دیوان ہر سبق ہو رہے علم کا رہی تٹولے دنیا کی تابندہ ویاد خپلہ یادی کی بھی ہم کلادہ ہم بلادہ خپلہ جبا یہ زبان قلعہ بھی ہے اور بلا بھی ہے او خاگ دے چی کوئی خوگی خبرے بہترین آدھیں وہ ہیں لئے شیرین کلادہ اووہی دجبِ ہٹ پہ نم آتی گی اوہی دجبِ ہٹ پہ نم آتی گی پہ دے خستان جبا نم آتی گی یہ تو ارچہ تنیغ نک کی گی اوہ کاکا ماما سڑے دیار چاہتا ویاد جانگیرے میں ایک بزرگ آج پیئے وہ میرے بائی جیون سے چھوٹے ہیں راجوالی خان لالا راجوالی خان لالا ہمارے لالا کو موشہ لے پہ خیر لے گا پہ شہلی گی کہ خدا ہے بار وہ بہت بڑے ہیں ان کے بیٹے ان کے برابر ہیں وہ ان کو لالا لالا کہتے ہیں ہمارے لکھا دا وہ لے جب ہٹ پہ نم آتی گی اور سڑے دے ہر چاہتا کھا کھا ماما ویدا سبحان اللہ حضرت لقمان کے بارے میں ایک شیر یاد رکھے بس پہلے بھی بتایا تھا ذلقرنین کے واقعے میں وَذُّلْقَرْنِيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًا ذلقرنین معروف یہ کہ پیغمبر نہیں اسی طرح لقمان بھی پیغمبر نہیں اس میں خام خباس نہ کرو مولانا مفتی رضام الدین مرہوم حضرت لقمان علیہ الصلاة والسلام فرماتے تھے ایک دن میں نے تقریر کے بعد درد کیے میں نے کہا لقمان پیغمبر نہیں ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور نووی نے کتاب الاسکار و الدعوات میں لکھا ہے سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ گزشتہ امتوں کے بزرگ رضی اللہ عنہو کہلائیں گے حضرت حوار رضی اللہ عنہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ مریم علیہ السلام غلط بات ہے وہ نبیہ نہیں ہے حضرت لقمان رضی اللہ عنہو حضرت ذو القرنین رضی اللہ عنہو بڑے علم کے ساتھ بعض اوقات چھوٹی چیزوں پر اطلاع نہیں ہوتی اس کی واضح مثال مرانا عبدالحیل اکنوی ہے انہیں عمر برطلاق رجی اور بین کا پتہ نہیں جانتا ہے کانس کم تعلیم علم جانتا ہے مرانا کو پتہ نہیں ہے پریشان بہت ساری زندگی وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور ہم نے دی تھی حضرت لقمان کو حکمت دانائے کہ شکر کرو اللہ کا وَمَنْ يَشْكُرُوا جَوْ كُئِ شُکر کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِ پس وہ شکر کرے گا اپنے فائدے میں وَمَنْ كَفَرَ جَوْ كُفَرْ كَرَيْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ پس بے شک اللہ غنی خوبیوں علی وَإِذْ قَعْدَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ حَكیم وَرَقَلْمَنْ دَادْمِ پہلے اپنوں کا خیال لکے سبحان اللہ حکیم ورَقَلْمَنْ دَادْمِ اپنی بیوی بچوں اور خاندان کا خیال لکے سبحان اللہ وَلُقْمَان تیری تبلیغ پر قربان جاؤ یاد کرو جب فرمائے سبحان اللہ یا بُنَيَّا اِذَمَا بَچُڑِيَا لَا تُشْرِقْ بِاللَّا شِرْقُ مَقَوْقْدَيْسَرَا اِنَّ شِرْقَ لَظُلْمُ نَظِيمِ بے شرق شرق بہت بڑا ظلم ہے وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَنَ بِوَالِدَيْا امنِ تاقید کی انسان کو ماں باپ کے ساتھ اخصان کرنے کی حملت ہو امہو اٹھایا اس کی ماں نے اس کو آئے کدھی تکلیف وَحْنَنْ عَلَى وَحْنِل زَحْمَت در زَحْمَت حملت ہو ایک وَحْنَنْ عَلَى وَحْنِل دور تین لِلْأُمِّ سَلَا سَتْحُقُقَ ماں کے تین حق ہے اور اببا جی کا ایک وہ تو ایک ہی ہے نا اور ماں غریب کے تین حق ہے یہ نا ارمان دے پیغمبر ارمان لیکن یہ محبت کا باپ ہے عظمت میں باپ مقدم ہے ماں مؤخر ہے فتح عالمگیری جلد پنجم بڑی بڑی باتیں باپ کی معنی ہے چھوٹی چھوٹی امی جی کی معنی ہے کون سا کپڑا لاؤں کون سا سبزی لاؤں کون سا گوش لاؤں کس طرح لاؤں یہ سب باتیں امی کی ہے لیکن تنخالے کے اببا جی کے آت میں دے دیئے نوکری چھوڑو یا نہ چھوڑو یہ اببا جی کا کام ہے اببا جی اب امی جی کے ہنڈر میں ہو گیا وہ للو بللو وہ اور بات ہو گئی ہے اس کے بارے مشہور کہے کہ یہ ریٹائر ہے ریٹائر کمہ نہیں یہ بالکل نکمہ ہے انہا لالہ و انہا علیہ راجب زندگی بر کمایا کھلایا جب اس کے آرام و راحت کا وقت آیا تو کہتے ہیں ہمارا اببت تو آپ کو پتہ ہے یہ ریٹائر ہے ریٹائر ہے اسے کینسر کا مریض ہے اس پر ایک ایسا بھلیم رکھا ہے کہ وہ غریب اٹھ نہیں سکتا اب وہ اٹھتا بھی ہے تو پاجام ہٹیڑا اس کا ہر بات اس کی ٹھیڑی پیڑی ہو گئی ویسے ہی آپ ایک شخص کو نشانہ بنائے وہ برباد ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے کمانے پر توجہ دی اور بنانے پر توجہ نہیں دی بڑے کا کام صرف کمانا نہیں اپنی اولاد اور گھر کو بنانا ہے سبحان اللہ جو لوگ کماتے ہیں اور بناتے نہیں جب ریٹائر اور گھوڑے ہو جائیں گے سب دشمن ہو جائیں گے کماتے وقت لوگوں کو بناو ان کو عداب سکاؤ اخلاق سکاؤ حلال و حرام سکاؤ تاکہ آپ کے جوتے چھاڑیں اور حملے تاقید کی انسان کو ماں باپ کے بارے میں اٹھائے اس کی امیلیں اور اس کو دودھ سے چھڑایا دو سالوں میں انہیں دو سال تو پکے ہیں امام اعظم کے نظر چھے مئینے مزید ہے تمرینی انشکر لی والی والدیں کہ شکر کرو میرا اور ماں باپ کا علیہ المصیر میری طرف پلٹو گے و انجاہدہ کا اور اگر محنت کی ماں باپ نے علا آپ پر انتشر کبھی کہ آپ شرک کر لے میرے ساتھ مالے سلک بھی ہی علم جس کا آپ کو کچھ علم نہیں معلوم ہوا کہ ماں باپ سے زیادہ خطرہ ہے بے دینی یہ عجیب بات جب ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو فوراں کہتے ہیں کہا ہے کہ خیال بکنا لیکن اگر وہ ہمارے خلاف آپ کو اقصائے بلکل نہ ماننا خبردار کہ آپ نے ان کی بات مانی فلا تو تیوہما نہیں ماننو ان کی بات فسواہب ہما فی الدنیا معروفہ سلوک کرو ان دونوں کے ساتھ دنیا میں پھر بھی بلا آداب کرو رزق دو کپڑا دو خرچہ دو علاج معالجہ کرو لیکن بے دینی کی ایک بات مت مانو وَتَّبِي سَبِي لَمَنَنَا بَيْلَيَّا اور اتباہ کرے راہ و رسم کی ان لوگوں کی جو آتے ہیں میری طرف یعنی میرے مطمئی اور فرمامبردار آدمی کی بات مانو ایک طرف ماں باپ بے دین ہے ان کی مت مانو دوسری طرف ایک غیر آدمی ہے لیکن اللہ کا قدردان ہے اس کی مانو سُمَئِ لَيَّ مَرْجِوْكُمْ پھر میری طرف پلٹوگے فونَبْدِوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَامَلُونَ یا بُنَيَّا اے میرے پیارے بیٹے انہا انتکو بے شک اگر ہونے کی مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِل بَمِقْدَارِ دَانِ رَائِكَ فَتَقُن فِي سَحْرَةٍ ہو بھی چٹان میں او فِي السماواتِ او فِي الَرْضِ اَسْمَانُ زمین میں یا تِبِحَلَّا اللَّهُ اس کو لے آئے گا اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِير یا بُنَيَّا اے میرے پیارے بیٹے عقمِ سوالا پابندی سے پڑھو نماز وامور بِلْمَارُوف اور حکم کرو نیکیوں کا وَنْحَانِ الْمُنْكَر اور منع کرو بے دینیوں سے وَسْبِرَالَ مَا سْوَابَك جم جائیے جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں لَلَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ یہ واقعی پختگی کے کاموں میں سے ہیں وَلَا تُسْوَقِرْ خَدْدَكَ لِلْنَّاسِ فُلَانَ نَئِگَا لَوْمُورِ ہر وقت اس کا ایک طرح سوجہ رہتا ہے بعض لوگ تکبر اور استغنامیں فرق نہیں کرتے بہت مشکل کام ہے جیسے بخل میں اور بچت میں کفایت میں فرق مشکل ہے اسراح میں اور سخاوت میں فرق مشکل ہے ایک شخص کو آپ پیسے دے تو اب آپ بہت اچھے آپ نے کہا بھئی نہیں میں فارغ نہیں ہوتا بڑا متقبر ہے جی ہم ملنے گئے صحیح ملے ہی نہیں صحیح ملے کیا آپ کو بودھ میں اٹھاؤں گیا جو تواغوں جو چیزیں وہ سب موجود ہیں آپ کے سامنے ایسے اپنے آپ کو ڈھنگا ڈھنگا کرتے ہیں نہ جان نہ پہچان میں تیرے مہمان مہمان کا یہی طریقہ ہے جب وہ آیا کھایا پیا جو موجود ہے اب جو پہلے سے بات چل گئی ہے تیرے لئے کاٹ نہیں سکتا ہوں آداب پہلے سیکھے پھر دوسروں سے آداب کی توقع رکھیں وَلَا تُصْوَعِرْ نَفُلَانَ خَدَّكَ گَالْ لِلنَّا سے لوگوں کے لئے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا چلنا نہیں زمین میں اکھڑ کر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّ مُخْتَا لِلْفَقُور بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی مختال متکبر فخور شیخی امارنے والے ہو وَاقْصِدْ فِي مَشْيِقَ اعتدال اختیار کرے چلنے میں نہ دوڑو نہ بیمار کی طرح چلو وَاقْدُدْ مِنْ سَوْتِك کم کر دے اپنی آواز اللہ بے شک بدترین آواز آوازوں میں گدے کیے یہاں تک کہ جب وہ زور سے نکالتا ہے تو ہوا بھی خارج کرتا ہے ایسی آواز کی کیا ضرورت ہے فقعہ نے لکھا ہے کہ امام حسین السوت ہو تو طویل نماز پڑھائے اور اگر حسین السوت نہیں ہے تو موتدل نماز پڑھائے الاختیار لتعلیل المقتاب علم ترو آیت دیکھتے نہیں اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بے شک اللہ نے کام میں لگایا تمہارے لئے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وَاسْبَغَا لَيْكُمْ نِعَمَهُ پُورے کیے تم پر نعمتیں ظاہرتوں و باطنہ ظاہری باطنی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَوْ وَلَا كِتَابِ مُنِیرِ لوگوں میں سے بعض جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم و ہدایت و کتاب روشن کے وَإِذَا قِلِ لَوْمُ التَّبِعُ مَا عَنْزَلَ اللَّهِ جب کہا جاتے ہیں اتباع کرو جو اتارا اللہ نے بلکہ کہتے ہیں ہم اتباع کرتے ہیں جس پر پائیں اپنے بڑوں کو اگر چتا شیطان دعوت دیتے ہیں ان کو عذاب جلانے والے کی طرف جو سپورٹ کرے اپنے آپ کو اللہ کے اور ہو بھی نیک پس مضبوط پکڑے اس کے کڑے مضبوط کو وَإِلَى اللَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے ہاں انجام کاموں کا ہے فَمَنْ کَفَرَ جِسْنَے کُفْرِ کیا فَلَا يَحْزُنَكَ كُفْرُ غمگین نہ کرے آپ کو اس کا کفر علینا مرجو ہماری طرف پلٹیں گے فَنُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُ ہم بتا دیں گے ان کے کیے کا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتْتِهُمْ قَلِيلًا ہم فائدہ دیتے تھے توڑا ثُمْ مَنَسْتَرُهُمْ الْعَزَابِ الْغَلِیضِ پھر پریشان کر دیں گے عذاب کڑک بے ڈال کر وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمان زمین میں اِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ وَلَوْا عَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَتِ النَّقْلَامِ اور اگر ہوں زمین میں تمام درخ قلم بن کر وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ سِعَئِ اور سمندر سیائی بنے مِنْ بَاجِهِ سَبَاتُ وَأَبْحُرِ اس کے بعد ساتھ سمندر اور بھی سیائی بنے اور ان سارے قلموں سے کے قلمیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ اُنْ حَكِيمُ بے شک اللہ غالب و حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ کی توصیف اللہ کی تحمید سارے انبیاء سارے اولیاء ساری قائدات ساری زمینی ساری اسمائی ساری فضائی سارے موجودات مادومات اور سالفات خالفات مل کر کے بھی کریں پھر بھی دفتر تمام وگشت بپایا رسید و عمر مَا حَمْ جُنَا دَرَوْ وَلِوَسْفِتُ مَانْدَئِمُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَاسُكُمْ نئیے تمہارے پیدا کرنا اور تمہارے دوبارہ اٹھانا اللہ کا نفس واحدہ مگر جیسے ایک انسان ہو اللہ کے لئے ساتھ سانے اِنَّ اللَّهَ سَمِيُمْ بَسِيرُ بے شک اللہ سننے دیکھنے والے ہیں علم طرح آپ نے دیکھا نہیں اِنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار بے شک اللہ ڈالتے ہیں رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّلَ اور ڈالتے ہیں دن کو رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَبَرَا اور کام میں لگا ہے سورج اور چاند کُلُّ يَجْلِيلِ اَجْلِمْ مُسَمَّ ہر ایک چل رہے وقت مقررہ تک کے لئے وَاَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور بے شک اللہ تمہارے عمال سے خبردارے ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ یہ اس لئے کہ اللہ برحق ہے وَاَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اور جس کو یہ پکارت اللہ کے سواب وہ نکم میں ہیں یقیناً علوہیت کے منصب میں نکم میں ہیں انبیاء ہو یا اولیاء الہ کے منصب میں نکم میں ہیں اب وہ الہ ہے ہی نہیں تو مقام کیا رکھیں گے نبوت اور ولایت کے مقام میں سر فراز ہے اچھی طرح یاد رہا بے اور ایک جواب سورہ انبیاء میں آلوسی کا دیا ہے وَعَنَّ اللَّهُ وَلَا لِيُّ الْقَبِيرُ بے شک اللہ بزرگو برطرے حلم ترعند الفلک تجریف البحر بنعمت اللہ آپ دیکھتے ہیں ایک کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے اخصان سے لِيُرِيَكُمْ مِن آیاتِ کہ دیکھا دے تم کو اپنی قدرت کی نشانیہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّكُلِّ سَبْبَارٍ شَكُورٍ اس میں نشانیہ ہر صبر شکر کرنے والے کے وَإِذَا قَشِيَهُمَّ وَجُمْتَ الظُّلَلِ اور جب دھانگ لیتا ہے ان کو چھپا مان ان چھاؤ کے دریائی چھپا کشتی کو پکڑ لے دعو اللہ مخلصین اللہ الدین پکارتے ہیں اللہ کو خالص اعتقاد میں فَلَمَّا نَجَّهُمْ مِنِ الْبَرِ جب بچا دیتے ہیں ان کو خوشکی میں فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ ان میں کچھ مُتَدِلْ بیتے ہیں وَمَا اَجْهَدْ بِآیَاتِنَا إِلَّا قُلُّ خَتَّارِ انْقَفُورٍ اور نئی انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا مدرہار خطاکار ناشکرہ خطار خطرہ خطرہ یخطرہ سہین اَمَا اَجْهَدْ بِآیَاتِنَا اور نئی حَد ذرمی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں اِلَّا قُلُّ خَتَّارِن مَگر ہر خطرناک یعنی خائن کفور اور ناشکرہ خطرہ یخطرہ اسی سے اس میں تفضیر خود بناو کیا بنے گا وہی تو بنے گا یَا اَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمْ اے لوگو درو اپنے رب سے وَخْشَوْ يَوْمَن اے لوگو تقوی اختیار کرلو رب کا اور درو اس دن کے آنے سے لائش دی والدن اَمْ وَلَدِ کام نہیں آئے گا باپ بیٹے کو وَلَا مَوْلُودُنْ هُوَ جَازِنَا وَالِدِهِ شَيَعَ اور نہ بچہ کام آئے گا اپنے باپ کو کچھ قیامت کے دن تو ایمان و عمل کام آئے گا نسل و نسل کیا کر سکتے ہوئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے فَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زنگی وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دوکے میں نہ ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دوکہ دینے والا غرور فعول کا وزن ہے دوکہ باس کو کہتے ہیں دوکہ دینے والا فعول کا وزن ہے اور غرور مزدر ہے آخر وقت میں قائم ہوگی جمعہ کے دن ہوگی محرم کا مہینہ یہ باتیں تو بتا دی یہ غیب نہیں رہی وہ سال کب ہے وہ صدی کونسی ہے جس نے بھی کہا تیروی صدی چھوٹی چھوٹوی صدی سب جھوٹے تھے فَشُمُولِ بِرْزَا عُلَمْ حَمَدْ کے بے شک اللہ کے پاس علم قیامت کا وَيُنَسْ جِلُ الْغَائِسَ اور وہ برساتے ہیں بارش وہ موسمیات والے ترمامیٹر دیکھ کر کہتے ہیں اکثر غلط اور جو ترمامیٹر کے ذریعوں ہو وہ علم نئی وَيَا لَمُ مَعْفِلْ اَرْحَامُ اور وہ جانتے ہیں رحموں کا حال کہ حاملہ ہوگی یا نہیں حمل بچے گا یا نہیں لڑکا بنے گا یا لڑکی سعیدو گا یا شقی یہ صرف اللہ جانتا ہے کہتے ہو جی الٹرساؤن کے ذریعے تو پتہ چھے وہاں الٹرساؤن کا بچہ الٹرساؤن تو ذریعہ ہے جو ذریعے سے حاصل ہو وہ علم نہیں ہوتا جب الٹرساؤن مشین خراب ہو پھر کیا ہوگا پھر ڈاکٹر صاحب کے پیٹ پہ آپ ہاتھ رکھیں کہ اس نے ٹاماٹر سالن میں آیا یا نہیں شرم تم کو مظر نہیں آجی علم الغیب بغیر وسیلے اور سبب کے معلوم ہونا یہ کمال ہے یہی تو جھگڑا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو غیب نہیں ہے کیونکہ ان کو اللہ بتاتا ہے اور جو خدا کے بتانے سے معلوم وہ غیب ہے انہیں سل الحسام الحندی بن عابدین کی مقالات کوسری کی یہ کہلاتے ہیں مغیبات خمسہ پانچ چیزے سورہ لقمان کے اخیر میں ذکر ہوئی جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں اس محلے میں ایک آدمی رہتا تھا فجر کے درس میں یہ آیت آئی میں نے کلام کیا مجھے کہتے ہیں نہیں اب تو سب پتہ چل جاتا ہے میں نے کہا کس کو پتہ چلتا ہے کہنے لگے ڈاکٹر کو میں نے کہا ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے تو تجھے کیوں پتہ نہیں چلتا علم اگر ہوتا تو تجھے بھی معلوم ہونے چاہیے کہتا ہے نہیں انہوں نے یہ فنڈ حاصل کیا ہے میں نے کہا وہ فنڈ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے یا ذریعے کے ساتھ ہے کہا ذریعے کے ساتھ ہے میں نے کہا علم ارگز نہیں ہے وہ مشین آپ بھی دیکھ کر کر سکتے ہیں خدا کا کرنا یہ تھا میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے کا بیٹا ہونے والا ہے شایدی ہوئی تھی میں نے کہا مبارک مبارک مٹھائی لیا ہے بہر ڈبا سب کو کھلایا پھر آیا کہ دعا کریں بس الامام اسپطال میں داخلہ ہو گیا اور دو چار دن میں فارع ہو جائے گی مہینہ گزر گیا کوئی خبر نہیں جائی میں نے کہا کیا ہوا آپ نام لے لیں وہ سب محلے والے سن رہے ہیں کہنے لگا میں آپ کو بہت شرمندہ ہو میں نے کہا کیوں کہنے لگا وہ آخیر میں پھر ایک رپورٹ آئی کہ وہ بیٹی کے رحم میں ہوا جمع ہو گئی تھی کچھ بھی نہیں تھا سیدھی سادھی عورت اتر کے باگتی بھی گھر آ گئی کچھ بھی پیزہ نہیں ہوئی نککن نککن کچھ بھی نہیں ہوئی میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ ایلٹرہ سانڈ کے جدیے والی ہو جاتا ہے ایلٹرہ سانڈ پھر اچھے کھراندر اور باہر رکھ کے پتہ کر رہے لیکن کیوں نہیں ہوا شرم و حیاء نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ نئے اور یہ کہتے ہیں قضام و حشر وہ جانتے ہیں کہ بارش کیسے برسائے وہ جانتے ہیں رحم کا حال وما تدری نفس ومازہ تک سے وہ خدا نہیں جانتا ہے کوئی انسان کے کل کیا کمائے گا آئے آئے خوش خوش اپنے گھر آ جاتا ہے اور صبح جنازہ نکلتا ہے رات کو فیصلے کرتے ہیں رات کے آدھے کے بعد پتہ چلتا ہے مر گیا ہے وما تدری نفسن جئی اردن تموت نہیں جانتا کوئی انسان کی کس سرزمین پر مرے گا ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ علم و خبر والے مولانا موضی صف کاندیلوی اندوستان کہتے لاہور میں فوت ہوئے حضرت شیخ الہند دیوبند میں دہلی میں فوت ہوئے حضرت امام الاسر کشمیر کہتے دارلوم دیوبند کے قریب میں فوت ہوئے مولانا غلام اللہ خان کے توحید کے دنگ کے پاکستان میں بج رہے تھے انتقال دبئی میں ہوا اور موران احتشام الحق ایشیائی خطیب انتقال مدراس میں ہوا حضرت منوری کراچی کہتے ہیں اور اولپنڈی میں فوت ہوئے اور مفتی معمود پورے پاکستان کے مجتہر مطلق تھے اور کراچی میں انتقال کر گئے وما تدری نفس انگیئے ارگر انتبود اور وہ جو انگریز امریکہ کا اے جانتا وہ امریکہ میں جا کے مرا ہے اور نہیں جانتا کوئی بھی کہ کس طرزمین پر مرے گا ان اللہ حالی من خبیر سورہ سجدہ مکی ہے اور یہ تیس آیات تو تین رکو ہے یہ سورہ لقمان کے آخری آیت کی تفسیر میں اللہ میں آلوسی نے بعض کمزور باتیں کہیے روح المانی میں لیکن چھبیس پارے سورہ احقاف میں میں عرض کروں گا انہوں نے پھر اس کا رت شروع کر لیا اس کی عادت ہے مثلا انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے تمام علوم پیغمبر کو دیئے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ علم کی ضرورت تو امت کو ہے وفات کے وقت علم دینے سے امت تو کیا ملے گا یہ بات ہی غلط ہے دوسری بات ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ کس آیت پر موقوف ہے عقیدہ پہلے آیت سے ثابت کرو تب منواؤ اب حاصل کلام کا نکلو دکالو جو عمر بر کام آئے وہ یہ یہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں تشریعات شرائع کا علم بلا شبہ امت محمدیہ کو قیامت تک جتنی ضرورت تھی بکمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس میں کلام نہ کرو شرائع کا علم نبی کو مکمل حاصل ہوتا ہے دوسرا علم ہے تکوینیات کا اجائب المخلوقات کا غرائب العادات کا خوار قصہات کا اس کو کہتے ہیں علم التکوین اس میں سے جتنا اللہ نے چاہا آتا فرمایا اور اس کی نفی مسلم مطلق ہو رہی ہے کہ اس قسم کے کوئی علوم آپ کے پاس نہیں ہے اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ شریعت و تکوین کا فرق کر لو تو آپ اس طرح کہیں کہ پیغمبر کو یہ علم دیا گیا کہ بکری حلال ہے ٹھیک ہے یہ بھی علم دیا گیا کہ اوداد یا ارباہ کٹ جائے تو حرام ہے ورن مردان ہے پیغمبر کو یہ بھی بتائے کہ ہر حلال جانور میں ساتھ چیزیں حرام ہیں یہ ٹھیک ہے نا لیکن پیغمبر کو یہ جاننے ضروری ہے کہ بکری کے جسم پر کل بال کتنے ہیں اور پیغمبر کے لئے جاننے ضروری ہے کہ اس کے آنٹڑی میں کتنی مینگنیاں ہیں اور یہ جاننے ضروری ہے کہ اس بکری نے کل کتنے بچے دیئے یہ نبوت سے کیا تعلق ہے اس چیز کا مگر خدا کے علم کے ساتھ متعلق ہے تکوین یاد ہے اگر اللہ نے چاہا ہو کوئی تو عطا کیا ہو واقع شریعت تقاضہ نہیں کرتی ہے جلالدین سیدی نے رسائل میں عبداللہ کا ایمان ثابت کیا ہے ثابت وہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے صحیح مسلم میں ہے ابی و ابو کا فتنار صاف ہے البتہ امام اعظم کی طرف منصوب ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ مومنین فترت تھے یعنی موحدین فترت زمانے جاہلیت میں جو لوگ موحد رہے ہیں عبدالمطلب عبداللہ آمنہ یہ سب موحدین فترت ہیں اور وہ ناجی ہیں ابو طالب بھی موحد فترت تو تھا لیکن جب دعوے نبوت حضرت نے کیا اور اس نے ایمان نہیں لائے تو کافر ہوا اللہ سکلہم حالکون اللہ العاملون والعالمون کلہم حالکون اللہ اعیش عزازی قرافہ حدیث القرافہ امام صاحب خیرات جنت کے بارے میں آیتیں پڑھ کر پیچھے مقتدی نے کہا اللہمہ جاننا منہم دوزرخ کے بارے میں آیتیں پڑھی تو اس نے کہا اللہمہ احفظنا منہم نماز فاصل ہو جائی گی اسے یہ کلام الناس ہے ایک آیت آئی ہے جس میں الشیخ و الشیخ آئین حدیب مقدم ہیں اور جو آیت زناعہ و عرض مقدم ہیں آپ نے مقدمونے کی وجہ بتائی سے عرض ظرف ثبوت کی وجہ سے مقدم ہیں مطلب یہ ہے کہ دونوں میں تطبیق تطبیق ہو گئی ہے تطبیق بھی وہی کی وجہ ہو گئی تو سو رہا تھا تفسیر ابن کثیر میں جو ناگڑی نے تفسیر میں اپنا مذہب بیان کیا ہے یعنی اگر یہ تفسیر عربی میں خرید لیا تو کتنی جلدوں میں والی چار جلدوں ہیں عام طور پر ابن کثیر چار میں صرف دارو شعب سے آٹھ میں شاید وہ نصف بھی اچھا ہے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا ناگڑی چکریہ